خیرکم من تعلم القرآن معلمه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ مد کے معنی ہے کھیشنا تجوید کی اسطلاح میں حرف کی آواز نمی کرنے کو مت کہتے ہیں حروف مدہ تین ہیں علیف، واو، یا علیف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو علیف مدہ کہتے ہیں علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے حمزہ علیف زبر آ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہیں گے واو مدہ کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے حمزہ واو پیش او یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہیں گے یا مدہ کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے حمزہ یا زیر ای ان تینوں کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایک علیف کی مقدار دو حرکت ہے حرکت میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ حرکت کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں حرکت یعنی زبر یعنی دو زبر کے برابر پڑھیں گے ہم اس کو یہاں دیکھیں اب حرف مدہ میں تینوں کی مثال بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو نوحی ہا اس میں دیکھیں آپ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے اور ہی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے ہا علیف سے پہلے زبر ہے تو یہ تینوں کیا ہو گیا حروف مدہ واو ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر علیف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم ان کو کہیں گے حروف مدہ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق حروف مدہ انشاءاللہ ہم حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے اس کے پریکٹس ہم انشاءاللہ اگلی سبق میں کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا في الدنيا والآخرة سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ